اسلام علیکم کیس ہیں میرے پیارے سی ویورز پیارے پیارے سبسکرائبر تو آج بہت دن آباد میں آپ کے لیے بہت پیاری سی ویڈیو لائی ہوں جس میں میں جو ہے آپ کو بتاؤں گی بینگن کا بھرتا تو بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے دو بینگن لیے اسے میں نے اس طرح سے آگ پر جو ہے میں نے اس طرح سے رکھے بھونے اور جب تک کہ اس کا اوپر کا چھلکا جو ہے جل نہ جائے اندر سے پک نہ جائے تو میں نے اس طرح سے کیے پھر اس کا چھلکا میں نے اتار دیا اور یہ چکریں میں نے اس میں سبز دھنیاں ڈالا ہے اور سبز مرچے ہیں چار ادد دو پیاز ہیں درمیانے سائز میں اور پانچ ادد میں نے ٹماٹر لیا ہے اور اس طرح سے بلکل چوب کر دیے چوب میں نے پیاز اس میں ڈالے ہیں اور ٹماٹر کو بھی میں نے چوب کر دیا ہے اچھا جی ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب تو بنتا ہے آپ لوگوں نے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی ہوئی ویڈیو اور جو ہے دھنیا جو ہے سبس دھنیا ہمارے گھر کا ہے تو میں نے تھوڑی سے اپنے گھر کے کیاری سے میں نے تھوڑا سے ویڈیو میں نے بنا دیا اگر کسی کا اچھی لگی ہو تو بتائیے گا ضرور اور اس طرح سے بینگن کا بھرتا بنانے کے لئے میں نے دو بینگن جو لیے اسے میں نے اس طرح سے آگ پر رکھ کر میں نے اسے بھون لیے یہاں تک کہ اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ جل نہ جائے ٹھیک ہے تو اسے اتار دیا اب اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے جو ہے بینگن کو اس طرح سے نرم نرم سے ووک کر لیے کھوٹ لیے اس طرح چھوری کی مدد سے مطلب اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بینگن کے اندر کوئی گند وغیرہ ہو یا کوئی کیلے وغیرہ تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو ساف ہو جاتے ہیں اچھا جی اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے میں نے آئل لیا ہے اور اس آئل کو میں نے گرم کر دیا اس کے اوپر میں نے یہ چوب کیا ہوا پیاس ڈال دیا اور اسے بس اتنا بھوننا ہے سرخ نہیں کرنا بس ہلکا سا اسے بھون لینا ہے آئل میں پیاس کو اور تھوڑے دیر کے لیے پھر اسی کے اوپر میں نے ٹاماٹر ڈالے ٹاماٹروں کو بھی ہلکا ہلکا سا بھون لینا ہے اور نمک جو ہے نمک میں نے اس میں حسب زائقہ ڈالا ہے مطلب آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں جو ہے ون ٹی سپون ڈالا ہے نمک اس میں اور سرخ مرچ میں نے ڈالی ہے اس میں ون ٹی سپون ٹھیک ہے زیرہ بھی میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون اور اجوائن بھی ڈالا ہے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اب اسے میں ٹاماٹر اور پیاس کو اس مسارے کے بھون لیتی ہوں یہ جکر میں نے بھون لیے ہیں ہلکا سا میں نے ڈکنا رکھ دیا تھا اور اوپر سے میں نے اس پہ جو ہے بینگن بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے بینگن بھی ڈال دی ہے پھر ڈکنا رکھ دیا پھر تھوڑی دیر کے لئے پانچ منٹ کے لئے میں نے پھون لیا اور پھر ہم نے اسے آنچ کو بن کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جکریں سالن بن کیا ہے بہت ہی پیارا سا بینگن کا بھرتا بنا ہے ساتھ میں میں نے سلاد بنایا اور سلاد میں پیاز اور ٹماٹر کو اس طرح سے سمپل سا کٹ لیا تو یہ جکریں ساتھ میں گرم گرم روٹی ہے گھر کی ماشاءاللہ سے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور کمنٹس بوکس میں میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ